آپ نے سوال کیا ہے کہ قسطوں پہ کوئی چیز لینا جائز ہے جی ہاں قسطوں پہ چیز لینا جائز ہے وہ کوئی مستہ نہیں ہے لیکن جس طرح معاشرے میں قسطوں پہ چیزیں دی جاتی ہیں وہ درست نہیں ہے البتہ جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک قیمت تیہ کر لیتے ہیں مثلا آپ نے تیہ کر لیا کہ یہ ایک لاکھ روپے کی چیز ہے اور تیہ کر لیا کہ ہر مادہ دس ہزار روپے دیا جائے گا اب ایک لاکھ روپے پر آپ نے ایک روپے بھی زیادہ دیا تو یہ سود ہو جائے گا قیمت تیہ ہو جانے کے بعد اس کی اماؤنٹ میں کمی یا زیادتی کرنا یعنی کسی جرمانی کی مد میں یا لیت کی جم مد میں یا شرائع سود کی کمی بیشی کی وجہ سے یا کسی بھی اور ریزن کی وجہ سے تیہ شدہ قیمت میں کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی تو یہ سود ہوگا اللہ حالی موسیقی